قرآن کو پڑھنا ہے قرآن سنانا ہے ہم اس کے محافظ ہیں دنیا کو بتانا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین کل ہم نے تلاوت میں اور ترجمے میں سورت و سبع آیت نمبر اکتیس تھرٹی ون تک الحمدللہ مکمل کر لیا تھا چونکہ آیت نمبر تھرٹی ون مربوط ہے آگے تھرٹی دو والی بات سے لہذا ہم تلاوت کا آغاز آیت نمبر تھرٹی ون سے سورت و سبع کی کریں گے قرآن مجید کا بائیس ماں جو بائیس ماں پا رہا ہے سورت و سبع آیت نمبر اکتیس سے ترجمہ رحمان و رحیم اللہ کے نام سے اور کافر کہتے ہیں ہم اس قرآن پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے اور نہ جو اس سے پہلے ہیں یعنی آسمانی قانون ہمیں قبول ہم نہیں کریں اور اے رسول کاش آپ ان کا وہ حال دیکھ لیتے جب یہ ظالم اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے اور ایک دوسرے پر الزام آیت کر رہے ہوں گے چنانچہ جو لوگ کمزور کر دیے گئے تھے وہ بڑوں سے کہیں گے اپنے وڑیروں سے اپنے لیڈروں سے اپنے سرداروں سے کہیں گے جن کی باتیں مانا کرتے بڑے کرپت اور چھوٹے کرپ کرپ افسر کرپ ماتحت کرپ حکمران کرپ عوام یہ سارے کے سارے کرپ ایک دوسرے کے ساتھ اللہ کٹھے کرے گا اور پھر یہ جتنے دنیا میں ایک دوسرے کے نعرے مارتے تھے اتنا ایک دوسرے کو قیامت کے دن الزام آیت کریں گے اور ایک دوسرے پر لانتیں ڈالیں گے جو کمزور لوگ تھے وہ وہ طاقتوروں سے مستقبیرین تکبر والوں سے بڑوں سے کہیں گے اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہو گئے ہوتے ہیں یعنی تم نے ہمارا بیڑا غر کیا یہ تو ترجمہ اس بات کو نہیں پہنچاتا کہ جب حالت وہ اور یہ سامنے جہنم ہوگی اور پتہ چل جائے گا کہ بیڑا غر ہوگی ہر چیز کا ہر چیز چھین گئی ہے کوئی ہیلپ کرنے والا نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے تب آپ سوچیں کہ کس انداز میں ایک دوسرے کو یہ برا بلا کہیں اور یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ سارا کا سارا ہمارے ساتھ یہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ تم تھے اگر تم نہ ہوتے ہو سکتے ہیں ہم کسی اچھی سائٹ پہ چلے جاتے ہیں اب ان بڑوں کا جواب اور بڑے بننے والے کمزوروں سے کہیں گے ہدایت تمہارے پاس آ جانے کے بعد کیا ہم نے تمہیں روکا تھا یہ وہ لبو لہجہ جو عام طور پر غصے میں کہا جاتا ہے خود تم اندے تھے اگر میں نے تمہیں نہیں بتایا خود اندے تھے جیسے ہمارے کان تھے تمہارے بھی کان تھے جو خدا کی بات کرتے تھے جیسے ہم دیکھتے تھے تم بھی دیکھتے تھے جیسے ہم سنتے تھے تم اس وقت ہماری چمچہ گری کرتے تھے کیونکہ تم خود گندے تھے تم خود مجرم کرپ مزاج تھے تو تمہیں ادھر مزا ہی نہیں آتا تھا ادھر تمہیں مزا آتا تھا ہدایت تمہارے پاس آ جانے کے بعد کیا ہم نے تمہیں اس سے روکا تھا نہیں بلکہ تم خود مجرم تھے تم کرپ تھے اس کرپشن نے تمہارے اندر کرپشن نے تمہیں ہماری طرف تمہیں لے آئے کہتے ہیں نا وہ کبوتر با کبوتر باز با باز کوند ہم جنس با ہم جنس پرواز کبوتر کبوتر کے ساتھ اور باز باز کے ساتھ قبیلے اور گروپس اور اللہ نے بھی قرآن میں پہلے گزر چکا سورہ مائدہ میں کہ اللہ چھوڑے گا ہی نہیں کہ کٹھے رہو اللہ ایسی آزمائشے کرے گا کہ پلید سارے کٹھے ہو جائیں خبید سارے کٹھے ہو جائیں دھیر بن جائے غلازت کا اور اس دھیر کو اٹھا کے جہنم میں پھینٹے اللہ دنیا میں ایسے پلٹے دے گا ایسی آزمائشے دے گا کہ چھٹ جائے پتہ چل دیں اور اسی لئے قرآن فرماتا ہے کہ تم نے سمجھایا کہ ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے حالانکہ اللہ نے ابھی جانا ہی نہیں ام حسب تم انتدخول الجنہ اوہ جنت جو بڑی بکتی پھر رہی ہے شورٹ کٹس میں فیک ٹکٹس بیچی جاری ہیں جس جنت کی قرآن سے بغیر پوچھے اور دیکھے ہوئے قرآن جنت میں جانے کا کیا اہلِ بیعت حقیقت میں کیا بیان کرتے ہیں میرا مولا فرماتے ہیں جنت اللہ نے ناپسندیدہ جو انسان کا دل نہیں کرتا ان چیزوں کے اندر رکھ دی یعنی تمہارا دل کر رہا ہے غلط کرو اللہ کی بات ماننے کا دل نہیں کر رہا ہے وہ کرو گے تب جنت میں پہنچو اور جہنم اللہ نے شہوات کے اندر چھپا دی شہوت پرستی کرتے کرتے خواہش پرستی کرتے کرتے اینڈ کہا ہوگا جہنم ہوگا اقل مند انسان وہ ہے کہ جو پہلا تصور اپنا پہلا عقیدہ اپنا پہلا کونسپٹ اپنا پہلی بنیاد اپنی دین کی اللہ سے پوچھ کے بنا دی پھر چیک کرتا ہے دوسرے ایک نمبر مال بیچ رہے ہیں یا دو نمبر مال بیچ رہے ہیں وہاں فرماتا ہے کہ تم سمجھتے ہیں جنت میں یوں ہی چلے جاؤ گے وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ جبکہ ابھی تک تو اللہ نے جانا ہی نہیں یعنی اللہ نے دیکھا ہی نہیں کون ہے تم میں سے خدا کے راہ میں کوششے کرنے والے ہم کتنی کوششے کر رہے ہیں خدا کی راہ ہماری تو کوششیں اکثر دنیا کے لئے ہوتی ہیں وَيَعْلَمَ السَّابِرِينَ اور اللہ پھر اس راستے میں جو مصیبت آتی ہے جو سختی آتی ہے اس میں صبر کون کرتے ہیں وہ تو اللہ نے ابھی دیکھا ہی نہیں تو مجھے فرما رہے ہیں یہ خلاصہ ہے جنت میں جانا ہی بلکہ تم خود مجرم تھے تم کہہ رہے ہیں ہم نہ ہوتے تو تم مومن ہوتے ہم نہ ہوتے تو تم کوئی اور سراغ دونڈ لیتے کسی اور جگہ چلے جاتے تم ہاتھ کی طرف جانے والے تمہارے مزاج ہی نہیں تھے تمہیں اچھا ہی نہیں لگتا تھا یہ بات سن کر پھر کمزور لوگ کیا کہیں گے اور کمزور لوگ بڑا بننے والوں سے کہیں گے یہ جو تم کہہ رہے ہو بات یہ نہیں ہے بلکہ یہ رات دن کی تمہارے مکر تھے جب تمہیں اللہ تم ہمیں اللہ سے اللہ کا انکار کفر کرنے کے لیے اور اس کے ہمسر بنانے کے لیے کہتے تھے جب تم ہمیں کیا کہتے تھے اس توحید کا انکار کرو اور اللہ کے برابر میں اس کے شریک قرار دو چاہے عقیدے میں چاہے عمل میں عمل میں کیا ہوتا ہے ایک خدا کا قانون ہے ایک دوسرا قانون ہے اس دوسرے قانون کو تسلیم کر لینا اس کی طرف رغبت کرنا کیونکہ ادھر سے دنیاوی مفادات زیادہ مل گئے تو جس کی رغبت ہی اس کی طرف ہو جائیں وہ کیا الہی قانون کے لیے کیا کرے گا کیا کوشش کرے گا کیا سبر کرے گا وہ تو اپنے مفادات دنیاوی مفادات حاصل کرنے کے لیے وہ تیزیاں دکھائے گا تو یہ کمزور لوگ کہیں گے تم کہہ رہے ہو کہ ہم خود مجرم تھے بات یہ تھی کہ تمہارے رات دن یہی مکر اور یہی پلان ہوتے تھے یعنی قرآن کہہ رہا ہے کہ شیعتین رات دن لگے ہوئے ہیں معاشرے کے ماحول کو گندہ کرنے میں گناہ کے مواقع زیادہ کرنے میں لوگوں کی گمراہی کے سامان پیدا کرنے میں زیادہ سے زیادہ لگے ہوئے ہیں آپ اپنا میڈیا ہی دیکھیں اپنا سوشل میڈیا دیکھیں کیا کیا اس پر نہیں آتا وہ چیزیں جو پہلے ہم سوچ نہیں سکتے تھے کہ ہمارے بچوں کی دسترس میں ہوں گی آج وہ پہنچا دی گھروں میں کمروں میں بیڈ رومز میں پہنچا دی جس کو فکر ہے خدا کے دین کی وہ چاہے گا کہ خدا کی باتیں بھی پہنچے وہاں تک اس کے لیے بھی کوشش کی جائے لیکن نہیں ایسا ہم ان کے تمہارے مکر تھے جب تمہیں تم ہمیں اللہ سے کفر کرنے اور اس کے ہمسر بنانے کے لیے کہتے تھے پھر بارال یہ ڈائیلوگ تمام ہوگا اور آگے خلاسہ اللہ بتاتا ہے فرماتا ہے کہ جب وہ عذاب کو دیکھ لیں گے تو اپنی شرمندگی کو چھپاتے پھریں دنیا میں بڑے بڑے اکڑ والے بڑے مقام والے بنے ہوئے تھے جب کوئی بندہ دنیا میں بہت اچھا بنا اور اچانک سب کو پتا چل جائے کہ وہ بہت ہی گندہ انسان ہے پھر وہ فیس نہیں کر سکتا لوگوں کو چھپتا پھرتا ایسا ہوتا ہے نا باہر آنے کا اس کا دل نہیں کرتا وہی پہلے جو اکڑتا پھرتا تھا اظہار کرتا پھرتا تھا اب چھپتا پھرتا ہے اللہ فرما رہا ہے کہ یہ شرم کے مارے چھپتے پھریں پتا ہوگا دونوں کا تو یہ جو خدا نے ان کا حال کیا ہوگا رسوہ کیا ہوگا اور جو جہنم میں ان کے لئے عذاب ہوگا یہ اپنی شرمندگیوں کو چھپاتے پھریں گے چھپنے کی کوشش کریں اور ہم کفار کی گردنوں میں توک ڈال چکے ہوں گے یعنی ہم نے وہ گرفتاری کے توک اور زنجیریں ان کے گردنوں میں ڈال دی ہوں گی پھر خدا سوالیہ انداز میں پوچھتا ہے کیا ان کو اس کے سوا کوئی بدلہ ملا ہے کہ جو یہ کام کیا کرتے تھے اسی کا بدلہ جو کام کیے تھے تمہیں تمہارے عمل تمہارے سامنے آئے ہیں تمہارے عمل تمہارے سامنے آئے ہیں ابھی آگے سورہ فاطر میں آ جائے گا کہ اچھے کلمات اللہ کی طرف بلند ہوتے ہیں جب کوئی اچھی بات کرتا ہے کوئی خدا کی بات کرتا ہے سبحان اللہ کہتا ہے کسی کو عمر بالمعروف کرتا ہے کسی کو تبلیغ کرتا ہے کسی کو اچھائی کی دعوت دیتا ہے اچھی جگہ آنے کی دعوت دیتا ہے یہ خدا کے پاس بات بلند ہوتی ہے لیکن اس کو بلند ہونے کے لیے ایک بلند کرنے والی اور چیز چاہیے فرمایا وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُمْ صرف باتیں نہیں جاتی اوپر اچھی جب تک عمل صالح ان کو سپورٹ نہ کریں عمل بتاتا ہے کہ یہ بات اوپر جانے کی قبولیت کی قابلیت رکھتی ہے یا قابلیت نہیں رکھتی سلوات پڑیئے محمد وآلہ ان کو اور کس چیز کی جزا دی جائے گی سوائے اس کے جو یہ عمل کیا کرتے تھے اور ہم نے کسی بستی کی طرف خبردار کرنے والے نہیں بھیجے مگر یہ کہ اب یہ توجہ سے اور سنیں یہ اللہ سب نبیوں کے ساتھ ہونے والا سلوک بتا رہا ہے اور یہ بتا رہا ہے کہ تمام نبیوں کو سب سے پہلے ان کی مخالفت کرنے والے لوگ کون ہوتے تھے اور کیا چیزیں ان کو اس مخالفت پر اکساتی تھیں اور ہم نے کسی بستی کی طرف کسی خبردار کرنے والے کو یعنی نبی کو نہیں بھیجا مگر یہ کہ کیا ہوا وہاں پر مگر یہ کہ وہاں کے وہاں کے امیر لوگ مالدار لوگ صاحب اقتدار طبقہ جن کو ہم نے وسط دی ہوئی تھی مال دنیا کی وہ لوگ ہمارے نبیوں سے کہتے تھے جو پیغام تم لے کر آئے ہو ہم اسے نہیں مانے کیونکہ وہ اپنا ایک نظام جس کے تحت انہوں نے سارا کچھ کمائے ناجائز نظام نبی کی بات ان کو اپنے نظام کے خلاف لگتی تھی وہ کہتے تھے انہ بما ارسلتم بھی کافرون ہم انکار کریں گے تمہارا تمہارا نظام ہم نہیں مانے یہ جنگ ہے اللہ کے نظام کی اور غیر الہی نظام جو جاری عزل سے اور پھر کہتے کیا تھے جب نبی کہتے تھے خدا خدا تمہیں پکڑ لے گا عذاب دے گا کیا کہتے تھے اپنی آلت دیکھو تمہیں اللہ نے کیا دیا ہوا ہے اور ہمیں دیکھو کیا کہتے تھے اور کہتے تھے ہم مال میں اور اولاد میں بڑھ کریں تم سے ہم پر اللہ کے بڑا کرم ہے جیسے ہم بھی کہتے ہیں بڑا اس فلانے پر اللہ کا کرم ہے کیوں کرم ہے چونکہ مال بہت زیادہ یہ نبیوں کے مخالف کیا کہتے تھے ہم اموال میں اور اولاد میں زیادہ ہیں ہم پر عذاب نہیں ہوگا یعنی یہاں بھی اللہ کا کرم ہے وہاں بھی اللہ کا کرم ہوگا بات تمہاری امنی مالیں کیوں ان کے ذہن میں کانسٹ کیا تھا اللہ کے کرم کی نشانی کیا سمجھتے تھے جس کو دنیا ملی ہے اس پر کرم ہے اور اللہ ازمائش میں اپنے نبی غریب غریب بھیج دیتا تھا ہٹے ہوئے کپڑوں والے سادہ کپڑوں والے ایک طرف فیرون ایک طرف حضرت موسیٰ ایک طرف جناب عبداللہ کے یتیم جنہیں قرآن کہہ ہم نے آپ کو غریب پایا غریب جو اردو میں ہم غریب کہتے ہیں یعنی جن کے پاس مال دنیا نہیں تھا ایسے تھے وہاں بھی کافر کہتے ہیں تیرے پاس سونے کے کنگن کیوں نہیں ہے تیرے پاس محلات کیوں نہیں ہے تیرے پاس یہ کیوں نہیں ہے تیرے پاس وہ کیوں نہیں ہے ایک صلوات پڑی ہے محمد والے اور یہ سمجھتے تھے کہ نبی بھی مالداروں میں سے ہونا چاہیے ہمارے جیسوں میں سے جو ہمارا بڑائی کا میار ہے کسی بڑے کو سیلیکٹ ہونا چاہیے تو 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 بڑا نہیں ہے تیرے پاس مال دنیا نہیں یہ دلیل دیتے تھے تمام انبیاء کو یہ جواب ملا ہے ہم مال میں اور اولاد میں زیادہ ہیں ہم پر عذاب نہیں ہوگا اے رسول کہہ دیجئے میرا رب جس کے لئے چاہتا ہے رزق فراوان کرتا ہے اور تنگ کرتا ہے لیکن اکثر لوگ اس بات کا علم نہیں رکھتے یہ تم کیا علم نہیں رکھتے یہ رزق زیادہ جو دیئے تمہاری آزمائش ہے اس کو تو تم استعمال کرو خدا کے راستے میں اور خدا سے قریب ہو جاؤ اگر یہ خدا کی طرف سے ہے تو پھر خدا کی بات مانو اس رزق نے تمہیں سرکش کر دیا لیکن اکثر لوگ اس بات کا علم نہیں رکھتے اللہ کے ہاتھ میں کس کو کم دیا کس کو زیادہ دیا تم اس کے ذمہ دار نہیں ہو کیونکہ خدا اگر نبوت دے رہے تو اس کا میار خدا نے کسی غریب کو کچھ عطا کر دیا تو امیر کہے کہ تجھے تو مل ہی نہیں سکتا کیونکہ ہم زیادہ الیجیبل ہیں ہم زیادہ صلاحیت رکھتے آپ سورہ بکرہ میں وہ واقعہ گزرا کہ اپنے نبی کے پاس آئے بنی اسرائیل کے سردار اور کہتے ہیں ہم کیوں غرابی کریں گے ہم اس کی اطاعت کریں گے تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے تمہارے لیے جالوت کو چنا ہے اب یہ جو خود مطالبہ لے کر آئے تھے دیکھیں کرپشن اندر کی کرپشن کیسے نکلتی ہے بھائی یعنی جب تک گویا کہ نبی کو بھی چکر دے رہے تھے کہ ہم سارے مل کے جاتے ہیں تو ہم ہی میں سے کسی کو بنا دے گا ٹھیک ہے نا یا پھر جب نبی کہے گا ابھی آپ ہی مشرد ہو تو ہم نے پھر جو آپس میں سیٹنگ کی ہے اسے کہیں گے بنا دیں گے لیکن نام بن جائے گا نبی کا کہ انہوں نے بنایا آئے اور سارے ملع ملع یعنی بھرے ہوئے ملع خلع کا اپوزٹ ہے قرآن نے لفظ بھی بڑا زبردست استعمال کیا ملع کسے کہتے ہیں خلع کا اپوزٹ خلع کسے کہتے ہیں خلع جیسے ہم کہتے ہیں خلع یعنی ایمٹی سپیس ویکیوم ملع یعنی بھرا ہوا وقال الملع اور ملع کہنے لگے یعنی بھرے ہوئے حضرت جیبے بھی بھری ہوئی اور دماغ بھی ان کے تکبر سے بھرے ہوئے انہوں نے نبی نے کہا کہ اللہ نے تمہارے لیے جالوت کو چننا ہے ایک سیکنڈ نہیں لگایا کہتے ہیں قولو انا یکونو لہو الملک علینا ولم یعتصعتم من المال سورہ بقرہ میں یہ یہ بلک کیسے بادشاہ ہو سکتا ہے یہ کیسی باتیں آپ کر رہے ہیں آپ اچھے بھلے ہیں اللہ کے نبی ہیں یہ کیسے ہمارے پر بادشاہ بن سکتا ہے دلیل مال نہیں ہے اس کے پاس ہمارے پاس مال زیادہ ہے دیکھئے نا وقال لہم نبیہم ان اللہ استفاہو علیکم نبی نے کہا بھائی میں اپنے پاس سے بات نہیں کرتا ہوں اللہ نے اس کو چنا ہے اور پھر اللہ کا میار بتایا بادشاہت کا لیڈرشپ کا وزادہو بستتن فی العلم والجسم اس کا علم بھی تم سب سے زیادہ ہے اور اس کی شجاعت بھی مردانگی بھی تم سب سے زیادہ ہے یہ میار ہے قرآن کا بادشاہت کا لیڈرشپ کا لیکن مالدار کا کیا میار ہے غریب بندگ استحقاق ہی نہیں رکھتے پیازہ پھر وہ بہنچنا کیا وجود میں آتا ہے سفارشوں کا رشوتیں دے دے کہ سارے اوپر مسلط ہو جاؤ اشرافیہ وہ رولنگ کلاس ہے پھر وہ رگڑا لگاتے ہیں غریبوں کو اپنی مرضی سے جیسے ان کا دل چاہتے ہیں اپنے لیے نرم کرتے جاتے ہیں اور غریبوں کے لیے اور سخت سے سخت کبانین بناتے جاتے ہیں یہ وہ طبقہ ہے جس کے بارے میں قرآن نے اگر آپ جو دوست ہمارے شروع سے آ رہے ہیں کتنی جگہ پر یہ تذکرہ ہے مالداروں کا البتہ کیونکہ اس طبقے میں خرابیاں زیادہ ہوتی ہیں مال کی وجہ سے اس لیے ان کو بہت خبردار یہ بھی اللہ کی رحمت ہے تاکہ مثلا ہم میں سے آر ایک سوچے کہ اگر میرے پاس ہے تو میں ان میں سے تو نہیں ہو گئی میری روش زندگی کیا ہے لیکن یہی مالدار اگر واقعا مثلا خدا کا آئین قانون سمجھ میں آ جائے اور اس کے مطابق ڈھال لے تو پھر ظاہر بات ہے کہ جس کے پاس مال نہیں ہے اور جس کے پاس مال ہے وہ مال والا پتہ نہیں کیا کیا کر سکتے کیا کیا کر سکتے ایک دفعہ مثلا الفض کریں میں مالدار ہوں اور میں کہتا ہوں کہ دیکھیں دید دیکھیں دید اور نیت دیکھیں صرف یہ چیزیں انسان کی بات ایک ہی ہوتی ہے ایک دفعہ میں اپنے مال کے تکبر میں کہوں سو بندہ جو ہے نا وہ میرا نوکر ہونا چاہیے جو میں کہوں وہ کریں ایک یہ دید سو بندہ میرے آگے پیچھے ہو دیکھنے والے یہ کر اور ایک دفعہ میں کہتا ہوں کہ اگر خدا مجھے دے سو بندے کا میں خیال رکھوں سو بندے میرے توسط سے خدا انہیں رزق دے میرے بزنس کے ذریعے سے سو بندوں کے گھر میں چلا ہوں یعنی اس سسٹم میں سو بندوں کے گھر چلیں یہ کام ایک ہی ہے سو بندے رکھنے اس میں لیکن ایک اس سو بندوں سے جہنم میں جا رہا ہے اور ایک اسی سو بندوں سے جنت میں جا رہا ہے اور اس فارمولے کو آپ ہر جگہ اپلائے کریں اور کہتے ہیں ہم اموال اور اولاد میں بڑھ کر ہیں ہم پر عذاب نہیں ہوگا کہہ دیجئے میرا رب جس کے لئے چاہتا ہے رزق فراوان اور تنگ کرتا ہے جس کے لئے چاہتا ہے فراوان جس کے لئے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے اور میں یہ آیت قرآن میں یہ بار بار کہی ہے اللہ نے کہ میں ہوں رزق کو وسیع کرنے والا اور میں ہوں آزمائش کے لئے رزق کو تنگ کرنے والا یا بطور سزا کہ دیکھوں کہ تم جا رہے ہو آؤٹ آف کنٹرول ہو رہے ہو تو میں تمہارے کوئی نقصان کروا دیتا ہوں تاکہ تم پلٹاؤ یہ میں ہوں اللہ یہ کہتا ہے بار بار کہتا ہے یہاں پہ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ جن کے یہ عقیدے بنے ہوئے ہیں اوہ اوہ کسی نے جادو کر دیا تویز ڈال دیا میرا کاروبار فلان ہو گیا اصل جو ایرر ہے کاروبار میں اس کو دوننے کی کوشش نہیں کرتا تویزوں کے توڑ کروانے دوڑ پڑتا ہے یا کبھی جن پکڑنے دوڑ پڑتا ہے یا کبھی فلان پکڑنے دوڑ پڑتا ہے اگر یہ تاویز چلتے ہوتے ہیں یقین کریں جن کے اگر یہ تاویز ڈال کے اگر کاروبار خراب ہوتے ہوتے ہیں تو یقین کریں تھوڑی سی بھی اکل ہوتی تاویز بھی تاثیر یہ والے تاویز جو ہمارا یہ عقید ہے کہ تاویزوں سے رزق جو ہے وہ یوں ہو جاتا ہے تو پھر یہ میرے اور آپ پر ٹائم زائلہ کرتے ہیں یہ تاویز دینے والے یہ ڈائریکٹ تاویز ڈالتے ہیں بیل گیٹس جیسے لوگوں اور اس کے کاروبار میں ہوتا نقصان پھر اس کو جناب یہ ای میل کرتے ہیں کہ اگر کاروبار کا نقصان آپ نے دور کرنا ہے تو میرے پاس توڑ ہے کہ نہیں کومن سینس ہے یہ دو دو تین تی نظار لے کر یہ کر دو تو یہ کر دو کل چاند گرین مسرن لگنا تھا سبان اللہ سزا اللہ کی طرف سے اصل دین کو نہ سمجھنے کی جب چاند گرین لگتا ہے اپنی نمازیں آیات پڑھنی ہوتی ٹھیک ہے اب یہ ایک میسیج چال رہا سوشل میڈیا پر بہت سارے لوگوں نے مجھے بھیجا کہ آپ بتائیں کیا ریڈ کلر کی فلانی چیز لو اس کے بعد پتہ نہیں اورنج کلر کی فلانی چیز لو اس کے بعد آدھا کلو یہ لو پچاس پتہ نہیں یہ کرو فلان کرو اس کو مکس کرو اور اپنے سر میں مان لگویات جہلانہ ہندوانہ قسم کی باتیں کومن اہم ترین چیزوں کو چھوڑ دیا ہے اور چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بڑی سینسٹیو ہو میں قصہ سنائے کرتا ہوں بکرا خریدنے گئے فون کیا مجھے بکرا خریدنا ہے بکرا عید کے لیے آپ سے پوچھنا تھا ایک بکرا میں پسند آیا ہے تھوڑا سا سینگ میں اس کے سکریچ ہے قربانی کو لگ جائے گا تو میں جانتا تھا اس بندے کو جس نے خون کیا تھا میں نے کہا صبح فجر کی نماز پڑھی ہس پڑھ وہ تو آپ کو پتا ہے فجر کی نماز نہیں پڑھتا میں نے کہا اگر فجر کی نماز کے بغیر تیری قربانی قبول ہے تو تُو سینگ ٹھٹا لے جا میں گارنٹی دیتوں قبول ہو جائے گا اگر نماز کے بغیر تیرے آمال قبول ہے کیا حدیث ہے نماز کے بارے میں ان قبلت قبل ما سواہا وَإِنْ رُدَّتْ رُدَّمَا سِواہا اگر نماز قبول ہوئی ایک تو ہے ہی نہیں فبان اللہ وہ بھی جنت میں پہنچا بیٹھا ہے آج کل میڈن چائنہ دین سے وہ بھی چلا گیا ایک وہ دین ہے جو قرآن اور اہلِ بیعت نے بتایا فرمایا کہ پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا اگر ہے ہی نہیں تو قبول ریجیٹت ہونے کی تو بات ہی نہیں جو ہے اسے چیک کیا جائے گا اگر ان قبلت قبل ما سواہا اگر قبول کر لی گئی ہاں تمہاری نماز قابل قبول ہے باقی چیزوں کا بات ہی پوچھا جائے گا وَإِنْ رُدَّتْ رُدَّمَا سِواہا اور اگر کہا گیا نماز قبول نہیں ہے باقی کا پوچھا ہی نہیں جائے گا باقی محول آپ خود دیکھیں نماز پڑی کوئی نہیں بکرے کے سینگ کے سکریچ کو مائیکروسکوپ میں مثلا دیکھ رہا گیا قربانی لگ جائے گی یہ نہیں جائے لگویات ہیں اسی طرح چاند گرین میں پتہ نہیں کیا پکا ہو اور فلان مکس کرو اور کلر ریڈ ہونا چاہیے تو کلر یہ ہونا چاہیے سب لگویات ہیں پتہ نہیں کہاں سے اٹھا کے لئے سلوات پڑے محمد وعالم کہہ دیجئے میرا رب جس کے لئے چاہتا ہے رزق فراوان اور جس کے لئے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے پھر توجہ فرمائے اگلی آیت پر اور تمہارے مال جو سمجھتے ہیں نا کیونکہ مال زیادہ ہے اللہ کا کرم کیونکہ اولاد اللہ نے عطا کر دی اللہ کا کرم کروس قرآن بتا ہے کیا فرمائے اور نہ تمہارے مال اور نہ ہی تمہاری اولادیں تمہیں زرہ برابر ہمارے قریب کرتی نہیں کرتی تم سمجھو مال زیادہ ہے خدا کے قریب ہو نہیں تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَا تھوڑا سا بھی قریب نہ تمہارا مال نہ تمہاری اولاد اس کی کسرک ہمارے قریب تمہیں نہیں کرتی کیا قریب کرتی ہے سوائے ان کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے تب اولاد بھی صحیح ہے تب مال بھی صحیح ہے ایمان جس کے دل میں عملِ صالح جو کر رہا ہے وہ اسے پتا ہے کہ خود ٹھیک سمجھ رہے اندر سے تو اولاد کو کیسے وہ خراب ہونے دے گا اولاد کے بارے میں بھی ڈرے گا کیونکہ جانتا ہے کہ اولاد امانت ہے جانتا ہے کہ مال امانت ہے میں اصل مالک نہیں ہوں اس میں نہ مال کا نہ اپنی اولاد کا جنہوں جو ایمان لائے اور عملِ صالح کیے ان کے یہ چیزیں بھی کام آئیں گی ورنہ جنہوں نے یہ ٹریک نہیں اپنایا وہ اپنے مال اور اولاد کی کسرت سے دھوکے میں نہ رہے یہ تو مخالف بن جاتے ہیں انبیاء کے اسی دلیل پر ہم اللہ کے سیلیکٹڈ لوگ ہیں چونکہ ہمیں دنیا زیادہ ملی ہے تمہیں دنیا زیادہ نہیں ہے اور تمہارے مال اور اولاد ایسے نہیں جو تمہیں ہماری قربت میں کوئی درجہ دلائیں سوائے اس کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے پس ان کے عامال کا دگنا ثواب ہے اور وہ سکون کے ساتھ بالا خانوں میں ہوں گے یعنی آج کی لفظوں میں اونچی اونچی بیلڈنگز میں اونچے اونچے ان کو اللہ تعالیٰ مثلاً گھر دے گا اور جو لوگ ہماری آیات کے بارے میں کوششیں کرتے ہیں کہ ہم کو مغلوب کر دیں اللہ کی بات کے مقابلے میں دلیلیں گھڑتے ہیں یوں نہیں ہے تو یوں ہے تو یوں نہیں ہے تو یوں ہے یعنی آیتِ خدا سے ایک بات سمجھ آ رہی ہوتی ہے یہ تعویلیں کرتے ہیں زور لگاتے ہیں تاکہ اس کو اپنے عارضوں کے مطابق ایڈجسٹ کرے جو بنی اسرائیل کے کرپت علماء کا حال اللہ نے بتایا یہ لوگ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے اے رسول کہہ دیجئے میرا رب اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے رزق میں فراوانی اور جسے چاہتا ہے تنگی کر دیتا ہے پھر دوبارہ ریپیٹ کیا میرا رب ہے جو کرتا ہے اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اس کی جگہ وہ اور دیتا ہے اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے یہ سب سے بہتر دینے والے سے کیا مراد ہے جنہیں تم سمجھ رہے ہو انسان اپنی غفلت میں خدا کی طرف توجہ کم ہو جاتی ہے سمجھتا ہے یہ جو چودری صاحب ہے یہ میرا مسئلہ جائزہ آل کر سکتا ہے اللہ چھوڑتا چودری بڑھا اللہ چھوڑتا سیٹ بڑھا سمجھتا ہے کہ اس کی طرف سے آئے فرما رہا ہے کہ یہ دے گا یہ تو خود کہیں سے لے کے دیتا ہے خیر الرازقین جو کہیں سے لے کے نہیں دیتا جو دینے کے بعد احسان نہیں جتلاتا جو دینے کے بعد زلیل اور عثمہ نہیں کرتا دنیا والے تو یہ کرتے ہیں تمہارے ساتھ بلکہ اس سے لے کے تمہاری عزت بڑھ جاتی ہے ان سے لے کے تو جب کئی کوئی مسئلہ ہوگئے گا ہے تو آج تک میرا کھاتا رہے آج مجھے پہ تو اٹھ کے کھڑا ہوگی یہ خیر الرازقین کا معنی ہے ورنہ اللہ کہتا ہے کون ہے آسمان و زمین میں خالق جو میرے علاوہ رزق دیتا ہے کون ہے اگر خدا رزق روک لے تو تمہیں رزق دے گا یہ قرآن کی آیات رازق خدا بند عالم کی ذات یہاں پر جو آیا کہ جو کچھ تم خدا کے راستے میں خرچ کرتے ہو مالدار ہو یا مالدار نہیں ہے جو بھی خرچ کرتے ہو اللہ اس کی جگہ اور دے دیتا ہے ایک شخص آیا معصوم کے پاس اور کہا کہ میں خرچ کرتا ہوں لیکن آتا ہی نہیں اللہ نے قرآن میں کہا ہوا ہے کہا کہ اس نے چند آیات پوچھی کہا کچھ آیات ہیں جن پر میرا ایمان نہیں پورا ہو رہا اور انہوں نے کہا اچھا کون سی بتاتا گیا یہ اس آیت پر آیا کہتا ہے کہ اللہ کہتا ہے جو خرچ کرو گے میں اس کو ریپلیس کر دوں گا میں اس کی جگہ دے دوں گا تو میں خرچ کرتا ہوں آتا ہی کوئی ایمان نے اس سے پوچھا اچھا اس کا مطلب ہے تو یہ سمجھتا ہے اللہ جھوٹا وعدہ کرتا ہے کہتا ہے نہیں 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 یہ تو میں نہیں کہہ رہا تو پھر کہتا ہے پھر آپ بتائیں ایمان نے اس کو خبردار کیا کہ تو اپنی جو بات سوچ رہے غفلت میں اس کا اصل میں جڑ کیا ہے تو سمجھ رہا اللہ وعدہ کا وفا نہیں کرتا اس نے کہا آپ بتا دیں تو پھر ایمان نے فرمایا کہ یہ خدا کا وعدہ یہ ہے کہ جس نے حلال سے کمایا ہو اور صحیح جگہ پر حلال میں اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہو اللہ اس کو ریپلیس کر دیتا ہے خدا اس کو دیر یا زود میں دیتا ہے اب یہ جو ریپلیسمنٹ ہے یہ حتماً اسی مال کی شکل میں نہیں ہو یہ پھر اس میں یؤمنونہ بالغیب انٹر ہو جاتا ہے غیب پر ایمان رکھتا ہے خدا کی باتوں پر انہیں ایمان کیا کرتا ہے اللہ خدا بند عالم چونکہ دیکھ رہا ہے آئندہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا آپ نے جو خدا کے راستے میں دیا وہ ضائع نہیں ہوتا اگر خدا مسئلہ دیکھے کہ اس کو اگر میں اس کو ہی ریپلیس کروں اور زیادہ کر دوں یہی پر تو یہ اس کا ظرف ایسا ہے اور خدا ہمیں اچھی طرح جانتا ہے تو خدا مال دے دیتا ہے مثلا اس کے علم کے مطابق وہ دیکھتا ہے اور اگر یہ دیکھتا ہے کہ اس پر اس کے لیے کچھ مصیبت لکھی ہوئی ہے کچھ بیماری لکھی ہوئی ہے جس پر اس کا ڈبل ٹرپل خرچہ ہو جائے خدا اس کو ٹال دے یا خدا بند عالم قیامت کے دن کے لیے فرشتوں سے کہتا ہے محفوظ کر دو یہ سب بہت ہی خوبصورت ترین روایات ہیں اہلِ بیت کی فرامین ہیں جس میں اللہ نے ان کے ذریعے سے ہمیں یہ بات پہنچائی کہ زائع نہیں کریں ایک میں آپ کو صرف روایت سنا دوں آگے بڑھنے سے پہلے کہ اصولِ کافی میں باب الدعا دعا کا باب اس میں جو روایات ہیں وہاں پر ایک دعا یہ قیامت کے دن ایک مومن آئے گا اس کے عامال کا حساب کیا جائے گا اور وہ حساب کر کے جانے لگے گا تو خدا کی طرف سے کہا جائے گا رکو اور بھیر سارا کچھ اس کو عطا کیا جائے گا تو وہ پوچھے گا بھئی یہ یہ کون سا عمل خدا فرمائے گا کہ یاد کر تو نے ایک دعا مانگی تھی مجھ سے تو تو سمجھتا تھا وہ قبول نہیں ہوئی کیونکہ جو تو نے مانگا تو وہ ملا نہیں تھی تو وہ میں نے فرشتوں سے کہا تھا کہ اسے کسی اور دن زیادہ ضرورت ہو نہیں خدا بہتر جانتا ہے واللہ یعلمو انتم لا تعلمون اللہ جانتا تم نہیں جانتا البتہ یہ سب اس کے لیے کہ جو ایسے خدا کو جانتا ہے جو خدا کو بھی انسانوں کی طرح سمجھتا ہے اور صرف ظاہر پہ لگا ہوا ہے اس کے لیے یہ باتیں بے فائدہ ہیں تو خدا جب دے گا تو وہ دل میں کہے گا شکر ہے اللہ نے وہ نہیں دیا جو میں نے مانگا تھا ادھر ہی دے کے فارق کر دے جانے لگے گا پھر اللہ کہے گا ابھی پھر ٹھائر پھر کچھ اور دے گا جو چیز دی جائے گی اس کی مقدار اتنی زیادہ ہوگی کہ جب ایک یا دو دفعہ مجھے بھی اگزیکلی یاد نہیں دو یا تیسری دفعہ جب یہ ریپیٹ ہوگا تو وہ مومن دل میں خواہش کریں اس کے دل میں خواہش پیدا ہوگی کہ کاش اللہ نے میری کوئی دعا بھی نہ سنی ہوتی یعنی نہ سنی ہوتی دنیا میں نہ دی ہوتی اس لیے اللہ نے فرمایا جب فرمایا حدل المتقین پہلا کیا فرمایا اگر ایمان بالغیب نہ ہو کوئی کربلا میں امام حسین کے ساتھ نہیں جاسے اگر ایمان بالغیب نہ ہو اگر اللہ کے وعدوں پر ایمان نہ ہو کیسی کربلا تو خودکشی ہے ٹھیک ہے نا اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو علاقت میں ڈالنے ہاں اگر ایمان بالغیب ہو پھر کربلا سے بہتر تو انویسمنٹ ہی کوئی نہیں جس کا جتنا ایمان ہے اس کی انویسمنٹ اتنی جو جتنا خبر رکھتا ہے اتنی ایکیوریٹ انویسمنٹ کرتا ہے بزنسمنوں سے بھی آپ پوچھ لیں جو کوئی ایکسپرٹ ہو بہت ساری کمپنیز ایکسپرٹ ہو آپ نے پیسہ لگانا ہو ایکسپرٹ بند آپ کو بتا دے گا کہ اے اس کی دکان بڑی ہے لیکن یہ چکرباز ہے دکان دے کے مجھے اصل بیک گراؤن کا پتہ اس کی دکان چھوٹی ہے لیکن یہ تمہیں صحیح ریٹرن دے گا ایسا ہو سکتا ہے کئی بڑی دکانیں دے کے بعد میں پیٹ رہے ہوتے ہیں بعض لوگ اپنے مثلا ایب اپنے بڑے ظاہر میں چھپا دیتے ہیں ہم جانتے ہیں ایسے لوگوں کو جن کے ساتھ فراود ہوا اور وہ بتا رہے تھے کہ جس نے میسہ فراود کیا خبیص رینٹ پر لینڈ پروزر لے کے آتا تھا میں سمجھتا تھا کروڑ پتی ہے رینٹ پر گاڑی اس نے کبھی کوئی لے کے آتا تھا کبھی کوئی لے کے آتا تھا مجھے پتہ چلا کہ وہ رینٹ پر لیتا تھا اور مجھے اتنا چاکو مار کے چلا گیا لیکن جو خبیر ہے وہ جس کو پتہ ہے کہ یہ بھی ہو جاتا ہے وہ بیس چیک کرتا ہے اور اسلام کی بیس جو اللہ نے خبر دی ہے اس پر ایمان اور پھر اس کے مطابق انسان اپنی زندگی بھی اپنا مال بھی مثلا وہ صحیح طریقے سے ایکیورٹ انویسمنٹ کرتا ہے تو امام نے فرمایا کہ اگر حلال سے کما اور حلال پر لگا تو اللہ حتمن ریپلیس تجھے کر دے گا مال بھی اللہ تعالیٰ واپس کر دے گا صلوات پڑھئیے امد والے کہہ دیجئے میرا رب اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے فراوانی اور تنگی یعنی چاہے تو فراوانی چاہے تو تنگی کر دیتا ہے اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اس کے راستے میں یعنی اس کی جگہ وہ اور دے دیتا ہے اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے اور جس دن وہ ان سب لوگوں کو جمع کرے گا پھر فرشتوں سے پوچھے گا کیا یہ لوگ تمہاری پرستش کرتے تھے تو فرشتے کہیں گے پاک ہے تیری ذات تو ہی ہمارا آقا ہے یہاں پہ ولی کا ترجمہ آقا نہیں بنتا تو ہی ہمارا دوست ہے نہ کہ یہ لوگ کیونکہ وہ لوگ جن کے بارے میں بات ہو رہی ہے وہ فرشتوں کی پرستش کرتے تھے آقا تھوڑی تھے تو ہی ان کا تو ہی ہمارا ولی ہے نہ کہ یہ لوگ یہاں ولایت قریبی اور مثلا دوستی کے معنی میں یہ ولی یہ لفظیں ولایت چند معنی رکھتا ہے کچھ ترک بلکہ یہ تو جنوں کی پرستش کرتے تھے جننات کی پرستش کرتے تھے اور ان کی اکثریت انہی کو مانتی تھی اب یہ کیا ہے جتنا میں جانتا ہوں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں افثانوں سے ہٹ کر چندات کے بارے میں جو افثانے ہیں ان سے ہٹ کر کہ مکہ میں بھی رائج آپ کو پتا ہے کہ یہ فرشتوں کے انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے اور فرشتوں کو ان کا عقیدہ بھی بنائے ہو تھا کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں اور یہ اللہ کی بیٹیاں ہماری شفاعت کریں گی قیامت کے دن اور ہمیں چھڑوا لیں اور اپنے لغزوں میں کہوں تو بیٹی کی بات تو پھر باپ ٹال بھی نہیں سکتا ٹھیک ہے نا بیٹی اگر سفارج کرے تو بلا پھر بیٹی کا یہ زیادہ دل نرم ہوتا ہے باپ کا ایک تو اللہ کے لیے بیٹیاں منای ہوئی تھی اور اللہ نے یہ بھی کہا کہ تم ایسے بدبخت ہو ایک تو بات غلط کر رہے ہو اس غلط بات میں بھی ظلم کر رہے ہو خود تم بیٹیوں کو دفن کرتے ہو اچھی لیے لگتی تمہیں اور میرے لیے بیٹیاں منا رہے ہو اللہ کے ساتھ ایسا سلوک تم نے کیا ہو یعنی اپنی بےہودگیوں میں بھی ادھر بےہودگی ایک تو ہے بےہودگی اس بےہودگی میں بھی جو خود پسند کرتے ہو میرے لیے پسند تم نے نہیں کیا تو فرشتوں کی یہ اپنے تہیں عبادت کیا کرتی اب یہ یہ غلط عقیدہ آیا کہاں سے تھا یہ عقیدہ آہستہ آہستہ شیطان نے اصل توحید سے اٹانے کے لیے ساتھ اور ملاوٹ کر دو اس کی بھی یہ بڑی نیک ہستی ہے اس کو بھی پوجھنا شروع کر دو اس کو بھی اللہ کے کچھ اختیارات اس کے پاس ہے اگر اللہ کو تم اللہ کے قانون پر نہ بھی چلو تو یہ اگر راضی رہے تو تم بچ جاؤ گے تو فلان ہو جائے گا یہ نظام میں توحید کے اندر ملاوٹیں کر کر کے آخر میں مشرقین مکہ کا معاشرہ وجود میں آگیا ورنہ حضرت ابراہیم کی سرزمین ہے یہ حج شروع کرنے والے یہاں پر دوبارہ کون ہے اگرچہ حج حضرت آدم کے زمانے سے روایات میں بتاتی ہے بلکہ اس سے پہلے کا فرشتہ حج کیا کرتے تھے اسی مقام پر لیکن حضرت ابراہیم نے اس جو عرب کیا کرتے تھے مکہ والے اس کا جو دوبارہ اٹھایا تھا جو قرآن میں بھی حکم ہے ابراہیم سے کہ لوگوں کو حج کے لیے اعلان کیجئے آپ اور بلائیے آپ کے پاس آئیں گے یہ حضرت ابراہیم نے کیا تھا حضرت ابراہیم تو توحید کے سردار تھے مثلا اس لشکر کے کرپ کر دیا تھا اس دین کو یعنی خراب ملاوٹیں کر کر کے مشرقین مکہ بن دیا تھا اس لیے یہ اللہ کو بھی جانتے تھے اس لیے آخرت کی طرف بھی ان کا دھیان تھا لیکن کر ملاوٹ دی تھی اتنی ملاوٹ کہ اللہ نے کہا تم فارغ ہو تمہارے ہاتھ پلے کچھ بھی نہیں تمہارے آخرت کو مانتے ہو لیکن کچھ اپنے پاس سے آخرت بنا لیے تمہیں جس کی حقیقت ہی گوئی نہیں اپنی آرزووں کی آخرت کو سمجھ رہو ایسا ہی ہونا ہے کاؤنٹر چیک کرو ہماری کتاب سے کہ ہم نے بھی ایک بتائی آخرت تمہارے ذہن کی تصویر اور ہماری بتائی تصویر ایک جیسی ہے یہ فرق کرتی تمہاری تصویر غلط ہے ہماری تصویر صحیح ہے تو یہ فرشتوں کی عبادت کی طرف کون لائے ان کو فرشتے یا ابلیس فرشتے تو اللہ کے اطاعت گزار ہے جن کون ہے ابلیس جن ہے اور اس کے من الجننت والناس شیعتین جنوں میں سے بھی ہیں انسانوں میں سے بھی تو یہ شیعتین جن جو تھے انہوں نے جن کا سردار مثلا ابلیس ہے انہوں نے غلط غلط خورفات آہستہ آہستہ ایجاد کی اور نام فرشتوں کے لئے کام اپنا کروایا یہ شیطان کا بڑا خطرناک حربہ ہے یاد رکھے اور یہ آج بھی چال رہا ہے ان کو کہا فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں اور تم ان کو خوش رکھو ان کی عبادت کرو ان کے نام پہ قربانیاں دو تو یہ تمہیں کیا کریں گے شفاعت کر کے تمہیں چھڑوالے حضرت عیسیٰ کی قوم کے ساتھ کیا 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 پیغمبر توحید حضرت عیسیٰ ان کی قوم کے ساتھ کیا کیا حضرت عیسیٰ کی وجہ سے تم سب بخشے گئے جو دلہ کرو تم نہیں پکڑے جاؤ حضرت عیسیٰ کو اتنا بڑھایا چڑھایا اتنا بڑھایا چڑھایا کہ اللہ کے بندے کو اللہ کا بیٹا بنا دے ٹھیک ہے اب جو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا سمجھتا ہے یہ اللہ کہتا ہے جیزیس اس لارڈ کہتا ہے مثلا تو وہ کیا ہو جائے گا آپ اس سے کہیں یہ شرک ہے وہ کہے گا احمق آدمی جاہل تجھے معرفت ہی نہیں ہے مجھے معرفت جیسے آج کل کسی مشرق مزاج کو توحید کی بات کی جائے تو کہتا ہے وعبی تجھے پتا ہی نہیں ہے مجھے پتا مجھے معرفت ہے ٹھیک ہے توجہ فرمائے تو اللہ ان ملائکہ سے پوچھے گا عدالت لگے گی اللہ سب جانتا ہے لیکن عدالت لگے گی سب کچھ پوچھا جائے گا اللہ فرشتوں سے پوچھے گا ہاں بھئی یہ جو کہتے تھے اللہ کی بیٹی ہیں اور یہ سارے آجاؤ تم ان کی عبادت کرتے تھے فرشتے کیا کہیں گے سبحانک انت ولیون من دون ہمارا ان سے کیا تعلق ہے تو ہمارا بل بات یہ نہیں ہے ہم بلک کیسے کہہ سکتے ہیں ہماری عبادت کرو بل کانو یعبدون الجن یہ جنات کی عبادت ان کی کہنے پر یہ عرکتیں کرتے اصل میں ان کی پرستش کرتے تھے اور اس پرستش کے سائے میں ان کو کانون کونسا دیا گیا تھا اپنی مرضیاں کرو انشاءاللہ ان باتوں پر ذرا باریکی سے غور کریں یہ بنیاد ہے جہاں سے انسان ڈی ٹریک ہوتا ہے توہید سے شیطان اللہ ہی کے کسی نمائندے کے نام پر غلط کام کرواتا ہے کسی مقدس چیز کے نام پر غلط کام کرواتا ہے وہ اس مقدس چیز کو آڑ بناتا ہے تاکہ پبلک کو ایک بہانہ یعنی سامنے یہ یہ کتنی مقدس چیز ہے یہ ملے رہے اور اس کی آڑ میں نظامیں اور آئین توہید کے ساتھ اپنا غلط دین غلط آئین ان کو دے دیتے اور آہستہ آہستہ پھر بکرے کا سکریچ سکریچ جو ہے وہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے اور نماز کا پتہ ہی نہیں ہوتا ہے امپورٹنٹ چیزیں غائب ہو جاتی ہیں ان امپورٹنٹ ہو جاتی ہیں اور ان امپورٹنٹ چیزیں امپورٹنٹ ہو جاتی ہیں جن کا درجہ بہت نیچے ہے وہ بہت اوپر کر دو اور جس کا درجہ بہت اوپر اس کا درجہ نیچے کر دو غیرِ خدا کو خدا بنا دو اور خدا کو جو کہ بے نیاز ہے طاقتوار ہے اس کو ضعیف اور کمزور بنا دو جس سے ہوتا ہی کچھ نہیں ہے نہ اسے کچھ پتہ چلتا ہے ایسی لغویات بھی بعض لوگ مسلمانوں کو بیان کرتے ہیں اور مسلمان بھی اس کو واہ واہ کر رہے ہیں سلوات پڑیئے محمد وعالی محمد ایک گیدرنگ دیکھی ایک ویڈیو دیکھی گیدرنگ میں جس میں ایک آدھا ننگا پیر بیٹھا ہوا ہے خود بھی ناچ رہا ہے گانا چل رہا ہے پیچھے وہ عارفانہ گانا جیسے کہا جاتا ہے گانا چل رہا ہے پیر بھی اپنی کرسی پر ٹاپ رسٹ ہوکا ہوا بوڑا قبر میں لاتے ہیں اس کو ٹھیک ہے لوگ اس پہ پیسے ڈال رہے ہیں مکس گیدرنگ عورتیں بھی ناچ رہی ہیں مرد بھی ناچ رہے ہیں اور وہ اپنے سیکرٹری کے کان میں پیر بدبخت کہتا ہے کہ کچھ بات کرتا ہے وہ پھر مائک پہ اناؤس کرتا ہے اور شاید آپ نے بھی دیکھا ہوگا مائک پہ اناؤسمنٹ کرتا ہے کہ پیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو دھمال نہ مارے ہیں دھمال ہو رہی ہے وہاں پر عورتوں مردوں کی مکس دھمال ہو رہی ہیں جوان عورتیں ہیں جوان مرد ہیں یہ دھجیاں خدا پوچھے گا تم نے یہ کہاں سے نکالا تھا اور پیر صاحب کی نیابت میں اناؤسمنٹ ہو رہی ہے کہ پیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو دھمال نہ مارے مرد ہو یا عورت شیعہ ہو یا سنی اس کے بعد اتنی بڑی ماں کی گالی نکالتا ہے بہن کی گالی نکالتا ہے بہن کی گالی نکالتا ہے اور دھمال میں کرنٹ دوڑ جاتے تاکہ ہم پیر صاحب کی گالی کی زیادہ میں نہ ایک اور گیزرنگ دیکھیں یہ یہی پاکستان میں ہو رہا ہے سر مثلا مجھے ایک دوست نے کہا کہ بعض افراد یہاں پہ کہتے ہیں کہ مطلب ہمیں تو ان چیزوں سے ہمارا پالا نہیں ہے تو پھر یہ آپ کیوں کرتے تو یہ انشاءاللہ صرف آپ نہیں سن رہے یہ پتہ نہیں کوئی پیر صاحب بھی سن رہے ہو یا ان تک بھی پہنچے گا کہ انشاءاللہ حتمان پہنچنا چاہیے تو اس لیے جو مسائل ہمارے پاکستان میں آپ کے آس پاس ہی ہیں آپ کے آس پاس ہی ہیں ایک صاحب پیر سامنے بیٹھا ہوا ہے ناچہ پیر ناچنے والا پیر وہ سامنے بیٹھا ہوا ہے اور اس کا جو مرید ہے وہ گانہ گار ہے اس کی شان میں اور کہہ رہا ہے کہ جب پیر کے ساتھ رابطہ کر لیا تو اب رب کی کیا ضرورت ہے اب رب کی طرف رابطے کی کیا ضرورت ہے آپ پیر سے جو کر لیا یہ اسی پاکستان میں ہو رہا ہے اور اس میں مبتلا ہونے والے سینکڑوں نہیں ہزاروں لاکھوں ہیں ہمیں معلوم معلوم نہیں ہے تب بھی معلوم ہونا چاہیے اور اگر معلوم ہے تو پھر کرنا کیا ہے کم از کم صدائے حق صدائے قرآن مجید جو خالص اللہ کا دین بتایا تو جائے اس کو پتہ ہی نہیں ہے لوگوں کو بتا رہے وہی لغویات میں لگے ہوئے ہیں اور یہ پیر نمہ افراد جو کرپت ہیں اللہ کے نیک لوگ ہیں ان کی بات نہیں کہا رہے ہیں جو کرپت ہیں لوٹ رہے ہیں لوگوں اور لوٹ شریعت سے دور کر رہے ہیں اور خرابی ہیں ہر طرح کی حدود شریعت پہ عمال کر رہے ہیں اور یہ بزار گرم سے گرم تر ہوتا چلے جا ساری عبرت سلوات پڑھئیے جو میں نے مثال دی اب اس کو ذہن میں رکھے دیکھیں یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے یہ تو جن کسی مقدس ہستی جو دنیا سے چلی گئی اس کے نام پر کرپت کیا جا رہا ہے اس کے نام پر خرابی کی جا رہی ہے ہو سکتا ہے ایک مزار ایک اللہ کے نیک بندے کا ہو لیکن اب ایک مثلا پلید اس پر قابض ہو گیا ہے اور وہ اس کے نام پر لوٹ رہے ہیں لوگوں کو تو قیامت کے دن کیا ہوگا مثلا اللہ اس نیک بندے کو بلائے گا ہاں بھئی یہ آپ کے نام پر یہ کرتے تھے وہ کیا کہے گا یہ فرشتو والی بات سبحانکہ تیری ذات پاک ہے حضرت عیسیٰ سے اللہ پوچھے گا سورہ مائدہ کے آخر میں آپ نے آپ کو یاد ہوگا کیا اے عیسیٰ تو نے ان سے کہا تھا مجھے اور میری ماں کو اللہ بنا لو معبود بنا لو حضرت عیسیٰ کہیں گے سبحانکہ تیری ذات پاک ہے تیرے علاوہ کوئی اللہ ہو اگر میں نے کہا ہو تو تو بہتر جانتا ہے عدب سے یعنی گویا مجھ سے زیادہ تُو مجھے جانتا ہے اگر میں نے کہا ہو تو تُو جانتا ہے میں کیسے وہ بات کہتا ہے جس کا مجھے حق ہی نہیں تھا تُو میرے اندر کو جانتا ہے میں تیرے اندر کا علم نہیں رکھتا جب تک میں ان کے درمیان رہا میں خود گواہ ہوں کہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کیا اور جب تُو نے مجھے اٹھا لیا تو تُو ہر چیز کا جاننے والی تُو جانتا ہے اضافہ ہوتا جا رہے ہیں جو حقیقت میں اللہ کے نیک بندے تھے ان کے نام پر جو بدماشی ہو رہی ہے قیامت کے دن یہی ہوگا جیسے اللہ فرشتوں کو بلائے گا نبیوں کو بلائے گا اس عدالت میں اس عظیم عدالت میں وہاں پر اللہ ان کو بھی بلائے گا نیک بندوں کو کہ تُو نے ان سے کہا تھا ہاں بھائی بتاؤ کہ تم میرے نام پر یہ کام کرو تو وہ کہیں گے تیری ذات پاک ہے بلکہ یہ کس کی پیروی کرتے تھے بَلْقَانُ يَعْبُدُونَ الْجِنِ یہ تو ان نہ نظر آنے والی قوتوں کی پیروی کرتے تھے جنہوں نے انہوں کرپٹ کر دیا اور ان کی آرزویں ان کو آسان آسان راستے بتائے کہ موجے مستیاں کرو اور آگے بھی تمہاری پکڑ کوئی نہیں ہونے والی ادھر بھی پیر صاحب چھڑائیں گے مسئلہ حل کرتے ہیں فوقا مار کے اور ادھر بھی پیر صاحب حل کرتے ہیں بھوکا مار کے اور ایک محمد علی مرزا ہے آپ ان کے کلپ دیکھتے ہوں گے ان کے کلپ کافی زیادہ آتے ہیں جیسے پہلے مولانا حساق صاحب کے آتے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ان بھوکوں میں تاثیریں ہیں کرپٹ پیروں کی خدا کے نیک بندوں کی باتوں میں دعاوں میں اللہ تاثیر دیتا ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن یہ کہ جو شریعت سے فارغ ہے اور الٹی سی دھی حرکتیں گھر کے بہانے بناتے ہیں کہ یوں شفاہ ملتی ہے تو یوں ہوتی ہے ان کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پیر صاحب میں اتنی تاثیر ہے تو پورا گینگ جو ہے پیروں کا ان کو بلالو اور ان سے کہو کہ پاکستان کے بجلی گھروں پہ پھوک مارے اور لوڈ شیڑی ختم کریں صرف جہلوں پر ہی پھوکا کیوں کام کرتا تمہارا جاؤ تربیلہ ڈائم پہ بیٹھ کے پھوکے مارو پیسے ہم سے لے لو اس سے زیادہ لے لو جو ان بیچاروں کو تھاگ رہے ہو اس سے زیادہ پیسے لے لو دیسی مرگیں بھی وہاں پہ تمہیں دیں گے بکریں بھی تمہیں دیں گے کھاؤ روست کر کے دیں گے تربیلہ پہ بیٹھے رہو منگلہ ڈائم پہ بیٹھے رہو پھوکے مارتے رہو پانی کام ناؤ برکت ہوتی رہے یا جاؤ وہاں کینٹ پہ جو اسلے کی فیکٹری ہوا ہے ایسی پھوک مارو کہ ایسا میزائل بنے دنیا میں کسی نہ بنائے اوف اوف جہالت پر اوف شرک لغویات چاند گرین پر یہ لغویات اس پر وہ لغویات اور اللہ کا دین خبر نہیں آپ یقین کریں کہ اچھے بھلے پڑے لکھے افراد اتنے لو لیول کے سوال بعض اوقات کرتے ہیں کہ انسان کو اندر سے تکلیف ہوتی ہے کہ اس بندے کی اتنی کم انفرمیشن ہے اللہ کے دین کے بارے میں اتنی کم انفرمیشن ویسے دنیاوی اعتبار سے بہت بہت بڑا لکھا ہوتا ہے مولا کائنات نے فرمایا کتنے ہی پڑے لکھے ایسے ہیں یہ کتنے ہی یعنی کتنے زیادہ ہیں تاجب کا ہے وہاں پر کہ جن کو دین سے بے خبری تباہ کر دی اور ان کا پڑا لکھا ہونا دنیاوی پڑا لکھا ہونا ان کے کسی کام نہیں آئے اصل وات پڑھئیے امد وعالی ایک مرتبہ پھر سلوات پڑھیں امد وعالی جو لوگ ہماری آیات کے بارے میں کوشش کرتے ہیں کہ ہم کو مغلوب کر دیں معذرت چاہتا ہوں وہ کہیں کہ پاک ہے فرشتے جواب دیں گے جب فرشتے پوسر جائے گا پاک ہے تیری ذات تو ہی ہمارا سرپرست ہے نہ کہ یہ لوگ یا تو ہی ہمارا دوست ہے نہ کہ یہ لوگ بلکہ یہ تو جنات کی پرستش کرتے تھے ان کی اکثریت انہی کو مانتی تھی انہی کی اطاعت کرتی تھی شیطان کون ہے جن اور اس کا پورا لشکر ہے جس کا سورہ ناس میں اشارہ کیا گیا من شر الوسواس الخناص اللذی یو اسمسو فی صدور الناس من الجنت والناس جنوں میں سے اور تو یہ وہ جن ہیں نظر نہ آنے والی چیزیں کہ جن کی یہ باتیں مانا کرتے تھے جن کا سردار رئیس کون ہے خدا کا سب سے بڑا نافرمان جسے ہم ابلیس کے نام سے یاد کرتے ہیں اس کی اور اس کی لشکر کی اصل میں یہ اطاعت کیا کرتے تھے ہمارا تو انہوں نے نام بنایا ہوا تھا ہمارا تو انہوں نے نام یوز کیا جو ایک پاکیزہ تصور تھا ہمارا وہ انہوں نے یوز کیا اس کو بیچا انہوں نے اور جس دن لہٰذا لہٰذا آج تم میں سے کوئی یا خدا جواب دے گا پس آج تم میں سے کوئی ایک دوسرے کو نفع اور نقصان پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتا یعنی آج آجاؤ ایک دوسرے کی ہیلپ کرو تم نہیں کر سکتا کسی کو اختیار نہیں ہے اور ظالموں سے ہم کہہ دیں گے اب چکھو اس جہنم کا عذاب جس جہنم کو تم جھٹلایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ جھٹلانا ایک یہ ہے کہ ہے ہی نہیں کون کس نے مرنے کے بعد واپس آ کر بتایا کہ آگے کیا ہوتا موج کو یا دوسرا عقیدہ قرآن نے کیا بتایا ہوا ہے ہم نے تو حتما جنت میں جانتے تھے یہ سب انحرافی باتیں جس کے جس جس دام میں جو فس جائے شیطان نے مختلف دام لگائے ہوئے مختلف لوگ کے لئے جس میں جو فس جائے کسی کو وہ بالکل ہی فارق کر دیتا ہے دین سے اور کسی سے کہتا ہے کہ ایسا دین کا ورجن دیتا ہے کہ تُو ماف ہے تجھے سب کچھ ماف کر دی بس تُو نے اللہ کی کتاب کو کیونکہ یہ تو سمجھ نہیں آتی اس کو مت پڑھنا یہ prohibited area no go area اور جب اب دیکھیں قرآن مجید کتنا ایکیولیٹ اور خوبصورت اور جب ان پر ہماری واضح آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں جب انہیں ہماری واضح آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں یہ شخص تو تمہیں تمہارے باپ دادا کے معبودوں سے روکنا چاہتا ہے کتنے سیانے سمجھ دار تمہارے باپ دادا اتنے صدیوں کے تجربے سے انہوں نے جو معبود سیلیکٹ کیے تھے یہ کل جو ہماری نظروں کے سامنے آیا دنیا میں یہ اور اس کی ہاتھ پر لے بھی کچھ نہیں ہے یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے سیانے باپ داداوں کی روش کو قرآن جھوٹ ہے اور کہتے ہیں کہ یہ قرآن تو اس کا اپنا بنایا ہوا جھوٹ ہے اور کافر جب بھی ان کے پاس حق آتا ہے تو کہتے ہیں یہ تو کھولا جادو ہے یعنی اب یہ الگ الگ بات ہیں پہلے بندہ چیک کرتے ہیں کہ اس کو کون سی بات کہہ کر ہم ڈی ٹریک کریں جس کو دیکھتے ہیں کہ اس کو اپنا خاندان بہت پیار ہے اس کو دادہ بہت عزیز ہے دادے کی بڑی اس کو بیلیو ہے تو رسول اللہ کو اس کے دادے کا دشمن بنا کے پیش کرتے ہیں تاکہ اس وجہ سے دادے کے پیار میں اللہ کا نبی رجک کر کسی کو دیکھتے ہیں کہ وہ مثلا کہتے ہیں کہ یہ ہے جھوٹ کسی کو کہتے ہیں جس پر کچھ اثر ہوا ہے تو وہ پوچھتے ہیں کہ بھائی اگر یہ غلط بات ہے تو اتنا میں متاثر کیوں ہوتا ہوں جادو تو ہے جادو کا کام کیا جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے یہ تو بہت بڑا جادو گر ساہر کافر کہتے ہیں یہ ساہر ہے اور کذاب بہت بڑا جھوٹ ہے یا مجنون مجنون اکل ایسی اٹی باتیں کرتا بھلا اکل کہتی ہے کہ ایسا ہو جائے بڑے فلوسیفکل انداز مجھے پتہ ہے یہ سادھے سادھے بیچارے لوگ ان کو پتہ نہیں چلتا سینس اتنی ہے یہ اس کے بہکاوے میں آگئے ہمیں سب پتہ ہمیں سارا پتہ ہے کہ یہ فراڈ اس سے پہلے بھی یہ فراڈ کرنے آیت ایسے جنہوں نے بہت سن کو گمراہ کیا ہم اپنی دنیا کو اپنے آئین کو روش کو نہیں چھوڑیں سلوات پڑھیں مدوال اور نہ تو ہم نے اب اللہ کہہ رہا ہے ان کافروں کے بارے میں نہ تو ہم نے پہلے مشرقین مکہ کے بارے میں نہ تو ہم نے انہیں پہلے کوئی کتابیں دی تھی کیونکہ مکہ میں حضرت ابراہیم کے بعد کئی نسلیں گزر گئی تھی اور کوئی رسول اس سرزمین پر نہیں آیا تھے نہ اس سے پہلے ہم اور ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا تھا یہ تو اس کے دسویں حصے کو بھی نہیں پہنچے ہو جو فیرون کی طاقت تھی مکہ والے تو بہت کمزور تھے جو نمرود کی طاقت تھی اللہ بتا رہا کہ اس سے بڑے بڑے طاقت وار اس قوم سے ان کی طاقتوں کا اور ان کے جاہو جلال کا تو دسویں حصے بھی مکہ کے سرداروں کے پاس نہیں ہے اس کے دسویں حصے کو بھی نہیں پہنچے یہ لوگ مگر ان طاقت وروں کے ساتھ میں نے کیا کیا مگر جب انہوں نے میرے رسول وں کو جھٹلایا تو دیکھ لو کہ پھر میری پکڑ اور میرا عذاب کتنا سخت تھا ان کے بارے میں کیسے ان کو مٹا کر رکھتی اے رسول کہہ دیجئے میں تمہیں ایک ہی بات کی نصیحت کرتا ہوں یہ نصیحت اللہ کی سب سے پہلے میرے اور آپ کی اللہ فرما رہا ہے اے رسول ان سے آپ یہ کہیے کہ میں تمہیں کرو فکر کرو گھور کرو آپس میں ڈسکس کرو تلاش کرو اکیلے ہو تو اکیلے اور کوئی ساتھی مل جاتا ہے تو اس راستے کا تو اس ساتھی کے ساتھ تفکر کرو میں تمہیں بتا رہا ہوں تمہارا یہ جو ساتھی ہے تمہارا رسول یہ پاگل نہیں ہے یہ دیوانہ نہیں یہ مجنون نہیں یہ بڑا عقل مند جانتے تو ابھی کچھ عرصہ پہلے یہ صادق تھا کچھ عرصہ پہلے یہ امین تھا یہ سمجھ دار تھا اپنے جگڑوں کے فیصلے تم اس سے کراتے تھے اب کہتے ہو یہ دیوانہ غور کرو تمہارا مرض تمہیں پتہ چلے گا ہمارا نبی دیوانہ نہیں اے نبی ان کو یہ نصیت کیجئے ایک دفعہ غور تو کرو میں دیوانہ نہیں ہوں میں تو تمہیں خدا کا پیغام دینے والا ہوں تمہارے ساتھی مجنون نہیں ہے وہ تو تمہیں ایک شدید عذاب سے خبردار کرنے والا ہے وہ تو تمہیں بچانا چاہتا ہے اے رسول کہہ دیجئے جو عجر میں نے تم سے مانگا ہے کون سا عجر مانگا تھا کہہ دیجئے جو عجر رسالت میں نے تم سے مانگا ہے وہ تو تمہارے ہی لئے وہ اگر تم مجھے دو گے اس کا فائدہ کس کو ہے تمہیں ہی فائدہ جب میں چلا جاؤں گا تو تم جن کو فالو کرنا ان کو فالو کرو یہاں پر چونکہ نکتہ بہت ضروری ہے میں آپ کی خدمت میرے کروں بعض لوگ اس آیت کا قل لا اس اجر الا المود دت فی القرب بعض لوگ اس آیت کا ترجمہ کیا کرتے کہتے اللہ کے رسول پرابلم ہے اللہ کے رسول کے زمہ القرب سے اس کی وجہ سے زور لگاتے ہیں کے کچھ اور ہی نکال لیں بیج میں سے اب آپ ذرا غور سے سنیے گا وہ کیا ترجمہ کرتے کچھ لوگ سب نہیں کچھ لوگ وہ یہ ترجمہ کرتے ہے کہ اللہ کے نبی نے کفار مکہ سے یہ کہا کہ یار میں تمہارا رشتہ دار بھی تو یہ جو میں رسالت تمہیں بتا رہا ہوں باتیں جو خوش خبریہ تمہیں دے رہا ہوں جنت کی اس کا عجر تم مجھے اتنا دے دو اور لیاز نہیں کرتے میری رشتہ داری کا ہی لیاز کر رہا ہوں کہ میں تمہارا رشتہ دار اس لئے مجھے تگنہ کرو ٹھیک ہے یعنی کیا مراد لیتے ہیں یہ نہیں رسول پاک نے کہ میری رشتہ داروں سے محبت کرو یعنی یہ جو میری تمہاری رشتہ داری ہے رسول اللہ اور یہ سارے اپس میں اوپر سے رشتہ دار تھے بڑا قبیلہ ایک تا قرائش تو یہ جو ٹھیک ہے میں کام کروں جو آپ کو پسند ہی نہیں ہے اور مجھے آجر دے دو تو ہمیں تیری بات ہی نہیں پسند آرہی تو اُلٹا آجر مانگ رہا ہے ہم ایسے مزا میں کہا کرتے ہم تجھے گاڑی پہ نہیں بٹھا رہے تو کہہ رہا میں ہم تجھے گاڑی میں نہیں بٹھانا چاہتے یہ ترجمہ غلط ترجمہ ٹھیک ہے نا آجر انسان کم کہتا اس سے کہتا ہے کہ جس کو پتہ چل رہا کہ یہ نبی مجھے کوئی اچھی چیز دے رہا تو یہ بات مسلمانوں سے کہی جا رہی مسلمان کا ایمان ہے نبی کا احسان مجھ پر کافر تو نبی کی جان نکال چاہتے ان سے کہا آجر مانگے گا توجہ کیجئے یہ مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے مسلمانوں سے یہ نہیں کہا جا رہا ہے کیونکہ میں تمہارا رشتہ دار ہوں اس کا لحاظ کرو تم تو نبی مان چکے ہو اب کسی اور بات کا لحاظ کرو اور روایات شیعہ اور اہل سنت میں حب زوی قربہ رسول اللہ جزو ایمان اور جن کے دلوں میں اللہ نے یہ چراغ جلایا ہے وہ مخالفتوں سے گبرائے بغیر مخالفوں میں بھی ان محولوں میں بھی یہ بات بے بانگ دہل کرتے پھرتے کہ خدا وند عالم ان کی توفیقات میں مزید اضافہ کرے اور حب اہل بیعت پر حب اہل بیعت کو سبب قرار دے قرآن مجید اور بات وہی ہے قرآن و اہل بیعت یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو مشترک ہے در حقیقت امت میں ہمیں بھی حق نہیں پہنچتا کہ ہم ایکسکلوسف کر دیں کہ تمہارا کوئی تعلق نہیں ہم کسی کافر کو بھی یہ نہیں کہہ سکتے تمہارا رسول سے کوئی تعلق نہیں ہے ہم پہلے بتائیں یہ رسول کون ہے یہ تمہیں جہنم سے بچانا چاہتے تمہارا مخلص ہے یہ ہم کرتے نہیں کہتے ہوا تم فلان اسی طرح اہل بیعت کی ہستیاں بھی ساری انسانیت کے حادی اور رہبر کیونکہ قرآن سے جدا نہیں ہوتے تو قرآن جب سب کے لئے ہے یا ایوہ ناس کہتا ہے تو پھر امام حسین کا خطاب بھی کیا ہے پیغام کس کے لئے یا ایوہ ناس اہل بیعت کا پیغام یا ایوہ ناس اور ہماری ہمیں کرنا چاہیے کہ ہم دوسروں کو اس کی طرف رغبت دلائیں ان کو کہیں کہ یہ ہستیاں دور جانے کی نہیں یہ ہستیاں یہ تو یہ امت کیا ہوگی قریب آ جائیں لیکن اگر ہم یہ رویہ نہیں اپنائیں گے تو پھر شیعوں کو جوڑنے والی طاقت کون سی ہے ولایت علی تو آج ولایت علی کے نئے 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 یہ مجھے کسی نے کہتا ہے ایسی کی تیسی بھی بولنا معذرت چاہتے ہیں تو ایک دوسرے کا ہم گیرے بان پکڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے پھر لڑ رہے ہیں ایک دوسرے کو پتہ نہیں منافق اور مقصر اور نہیں مانتا یہ منکر ہو رہا ہے نئے یہ مزاج یہ مرض ہے ٹھیک ہے قرآن کہتا ہے مشترکات پہ قریب آتے جاؤ ہم کہتے ہیں جہاں پہ لڑائی ہو سکتی ہے پہلے وہ قرآن کہتا ہے ایک توہید پہ کٹھے ہو جاؤ آیت ہے ہم کہتے ہیں نہیں سو باتیں کامن ہیں وہ ڈونڈو کے اختلاف کہاں پر پہلے اس کا فیصلہ کرو جس کا فیصلہ ہونا ہی کوئی نہیں کیونکہ ہمارا مزاج ہی لڑائیوں کا تو پھر جب مزاج یہ ہو جائیں تو پھر بھائی بھی بھائی نہیں رہ سکتے پھر مولا علی کو ماننے والے بھی آپس میں لڑیں گے اور جب یہ مزاج قرآنی مزاج بن جائے گا تو پھر امت کے باقیوں کو بھی جوڑنے کی فکر ہمیں لاہق ہو جائے گی کہ یہ پیغام تو نجات کا پیغام ہے یہ پیغام دوسروں کو جہنم میں پہنچانے کا پیغام نہیں سلوات پڑھیں امت والے اور ان سے جو عجر میں نے تم سے مانگا ہے وہ تمہارے لیے اب آپ سمجھ گئے وہ دوسرا ترجمہ غلط ہے اس لیے کہ عجر اس سے مانگا جاتا ہے جس کے فائدے کا ہم نے کچھ کیا ہو یہ خطاب مسلمانوں سے جن کا ایمان ہے جو رسول اللہ بتا رہے ہیں یہ ہمارے فائدے کا احسان مان رہے ہیں اب کہا جا رہا ہے کہ اس احسان کا ایک عجر دو اور وہ کیا ہے اور اس آیت میں کیا کہا جا رہا ہے یہ جو میں نے عجر مانگا ہے جو میں نے عجر تم سے مانگا ہے اگر یہ مجھے دے دوگے تو یہ تمہارا ہی فائدہ ہے مجھے تم عجر کون دے گا تم مجھے کیا دے سکتے تم مجھے جس کے لیے جو وجہ تخلیق کائنات ہو وہ عجر مانگے لوگوں سے یہ عجر کیا یہ اسی رسالت کا حصہ ہے کہ تم یہ کرو دیکھو کہ تم فائدہ کیا ملتا ہے تم اس ٹریک پر رہوگے جس ٹریک پر میں تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں سلوات پڑھیں کہہ دیجئے جو عجر رسالت میں نے تم سے مانگا ہے وہ خود تمہارے ہی لئے ہے میرا عجر تو اللہ کے ذمہ ہے اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے یعنی اس عجر مانگنے پر بھی میرا گواہ کون ہے اللہ ہے قیامت کے دن بھی گویا کہ رسول اللہ پوچھیں گے کہ جو میں نے عجر مانگا تھا اس عجر کے ساتھ تم نے کیا کیا تو امت پھر کہے گی کہ ہمیں یہ سمجھ آئی تھی کہ کربلا میں ہم نے مارنا ہے آپ کی عال قتل کرنے ان کی بات سننی دور کی بات انہیں قتل کرنے کربلا میں جو اس مکتب کے فالورز ہیں کہ کربلا میں ٹھیک ہوا تھا وہ اس عجر رسالت کا جب پوچھا جائے گا اللہ کہے گا میرا رب ہر چیز پر گواہ ہے تو اس پر بھی گواہ ہے عجر مانگے جانے پر بھی اور جو اس عجر کے بعد امت نے سلوک کیا جن لوگوں نے سلوک کیا آل رسول کے ساتھ زبی القربہ کے ساتھ اس پر بھی اللہ گواہ ہے اور وہ وقفہ باللہ شہیدن اور وہ اکیلا گواہ ہر بات پر کافی ہے اے رسول کہہ دیجئے میرا رب یقینا حق نازل فرماتا ہے اور غیب کی باتوں کا سبردست جاننے والے اللہ مبالغہ ہے بہت زیادہ جاننے والے اور اس پر پرکھو باقی باتوں کو نہ کہ باقی باتوں کو حق سمجھ کے اس کو پرک رہے ہو تم اس پر کہہ دیجئے میرا رب یقینا حق نازل فرماتا ہے اور وہ غیب کی باتوں کا خوب جاننے والا ہے کہہ دیجئے حق آ گیا اور باطل نہ تو پہلی بار ایجاد کر سکتا ہے اور نہ ہی دوبارہ پلٹا سکتا ہے باطل جب بھی کرتا ہے اپنے آپ کو حق بنا کے پیش کرتا ہے اللہ نے ہر انسان کے دل میں مثلا جھوٹ سے نفرت رکھی ہے اور سچ سے محبت رکھی تو پھر جھوٹ کیسے آتا ہے بڑا پیارہ سا کوئی کرپ سے کرپ سیاستدان جو جس کا ارادہ ہو کہ اگر ایک دفعہ مجھے موقع مل جائے ایک کسی محفل میں بیٹھے ہوئے تو بس انشاءاللہ ساڑھے نو اس کو ہم نے تمام کرنا چند منٹ کی آپ انشاءاللہ میرے عذر خواہی کو قبول کر لیا کریں بات ایسی ہوتی کیونکہ بعض اوقات ایسی جگہوں پر بیٹھنے کا موقع مل جاتا ہے اور سابقا زیادہ ہوتا تھا خیرگان جانے کے بعد کچھ کم ہو گیا تو ایک جگہ ایک شخص پاکستان کے بہت بڑے لشکر کرپشن کے سردار کی بات کر رہے تھے اور اسے گالیوں دے رہے دے 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 کہ جب تھک گئے تو پھر خود بھی ایسا ہی تھا تو کہتا ہے کہ اس نے جو کیا کیا اگر اللہ پاک کبھی مجھے موقع دے 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 تو وہ بھی بھول جائے گا کہ اس نے کیا کرپشن کی میں ایسی کروں بات تو مجھے مولا علی کا وہ کول یاد آیا علیہ السلام کہ مولا نے فرمایا دنیا مردار ہے اور اس کے پیچھے دوڑنے والے کتے کچھ کو اللہ نے کھلا چھوڑ دیا کچھ کو باندھا ہوا یہ باندھا ہوا کتہ ہے یہ باندھا باندھا ہوا ہے اور کہ اگر مجھے بھی کھول تھا میں سکھ ہوں تو بجو فرما رہے اب اس نیت والا جب اس نے وہاں پہنچنا ہے اس سیٹ کے لیے تو آپ سے جب ووٹ مانگے تو کیا کہ کہ میں نے ایسی کرپسن کر دی ہے مجھے ایک دفعہ موقع دو کہ تمہاری پچھلی نسلے تو جو ان پر مثلا اگر روتا ہوں تمہارے دکھ دیکھ کر میں تو تمہارا نوکر ہوں میں تو خادم ہوں میں تو یہ ہوں جھوٹ سچ کا میک اپ کر 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 ہوں ورنہ اگر اپنی اصلی شکل میں ہو نہ ہی سٹارٹنگ میں کامیاب ہو سکتا ہے نہ ہی دوبارہ آ سکتا آتا ہے تو کیسے آتا ہے یہ کہنا کیا چاہ رہا قرآن کہ یہ جو تمہارے پاس آیا ہے میرا رب حق بتاتا ہے اس کو سمجھو میرا رب حق بتاتا ہے اور وہ جانتا ہے حق کیا ہے اب جو حق آیا اگر اس کو تم نے قبول کر لیا پہجان لیا تو باطل تمہیں کبھی دھوکہ نہیں باطل جتنا اپنا حصہ اسے تم سے لینا ہے وہ یہ حصہ تم سے لے کر چھوڑے گا کہ دیجی حق آ گیا باطل نہ تو پہلی بار کچھ کر سکتا ہے اور نہیں دوبارہ لٹا سکتا ہے اور ہمارے یہاں کیا ہوتا دوبارہ دوبارہ لوٹتے اللہ خرم رہے اب پتہ یہ قوم کو یہ باطل ہے لٹے رہے پھر بھی یعید بار بار کہتے ہے ٹھیک ہے تھوڑی عرصہ کے بعد بھول جاتے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا تھا عجیب آ دیکھیں قرآن مجید ماشاء اللہ اللہ جو چاہے زندہ ہے زندہ ہے اگر ہم زندہ ہو تو کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ قرآن اس لئے تاکہ زندہ کو خبر دار کرے اور اے رسول جو قبروں میں پڑھیں وہ آپ کی بات کو نہیں سنیں کہ آگے 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 کہ دیجئے اگر میں گمراہ ہو جاؤں اب یہ بھی عجیب آئیت اللہ پر رسول پاک کے ہر چیز میں سب سے بڑا ہدایت یافتہ کون ہے اللہ کا رسول وہ فرما رہے اگر میں اے رسول کہہ دیجئے ان سے اگر میں گمراہ ہو جاؤں تو اس گمراہی کا مجھے نقصان ہوگا اگر میں خدا کا راستہ چھوڑ دوں اس کا مجھے نقصان ہوگا اور اگر میں ہدایت یافتہ ہوں تو یہ اس وہی کی وجہ سے ہے جو میرے رب کی طرف سے میرے پاس آتی یقینا اللہ بڑا سننے والا اور بڑا قریب ہے اور اے کاش آپ دیکھ لیتے کہ جب یہ مسیبت میں فضل او کا کیا ترجمہ ہوگا انہوں نے ترجمہ کیا ہوگا جب بڑے پریشان ہوں گے پریشان ہی نہیں جب اچانک بھگدر مچ جائے ایسی کوئی خبر آئے کہ بھگدر مچ جائے کیا ہوگی کیا ہوگی سمجھ رہے ہیں جب یہ اس حالت یعنی قیامت کے دن جب بھگدر مچ ہوگی اور ان کو کچھ سمجھ نہیں ہو اے رسول اور قرآن پڑھنے والوں اے کاش آپ دیکھ وہاں پہ رکھا ہوگا جس کی پکڑ میں آ جائیں گے اور اب وہ کہیں گے اس دن کہیں گے ہم ایمان لے آئے اب ہم کوئی اونچی نیچی ادھر ادھر کی ہینکی پینکی نہیں کریں گے سٹریٹ فورورڈ جو اے اللہ تو کہے گا ہم کریں گے ہم مانے گے ہم ایمان لے آئے لیکن اب اتنی دور نکلی ہوئی چیز کو یہ کیسے پکڑ سکتے ایمان لانے کی جگہ کون سی تھی دنیا تھی اب اللہ فرماتا مکان بعید اتنی دور کی جگہ کو اب یہ کیسے پکڑ سکتے ہیں اور پھر اللہ فرماتا ہے جب کہ یقینا اس سے پہلے وہ اس کا کفر کر چکے اس آئین کو انہوں نے اس قانون کو نہیں مانا اور انہوں نے بن دیکھے ہوا میں تیر چلائے تھے اپنے نظریات اللہ کے مقابلے میں اپنی جسٹیفیکیشن اپنی لغویات انہوں نے اس وقت یہ کام کیا کرتے تھے اور وہ بھی غیب میں ہم کہتے ہیں اندھیرے میں تیر چلانا وہاں سے بڑے دور سے یہ اندھیرے میں تیر اس وقت بھی چلایا کرتے تھے اور اب ان کی خواہشات جن چیزوں کی ان کو خواہش ہوا کرتی تھی جو ان کو پیاری ترین چیزیں تھی ان کے اور ان کے درمیان پردے حائل کر دیئے گئے دیوارے حائل کر دی گئی ہیں آج قیامت کے دن جیسا کہ پہلے بھی ان کے ہم خیال لوگوں کے ساتھ ہوا کرتا تھا موت کے ذریعے سے یعنی یقینا وہ لوگ بھی بڑے ایسے شک میں مبتلا تھے جس کے نتیجے میں یہ جھگڑے کیا کرتے تھے تردد میں رہا کرتے تھے اور بڑی پیسے کیا کرتے تھے برمحمد وعالی محمد صلوات سورہ سبع تمام ہوئی اس کے بعد سورہ فاطر انشاءاللہ کل ہم اسی سوہ آٹھ بجے اس کا آغاز کریں گے اور قدابند عالم نے توفیق دی تو کل اور پرسوں لاز درس ہوگا اور پرسوں کے درس میں ہم بائیس وعالی انشاءاللہ تمام کر دیں گے قدابند عالم کے فضل وکرم سے اور آئندہ جب توفیق ملی تو قرآن مجید کے سوصلے کو آئندہ جاری رکھیں گے پروردگار عالم سے دعا ہے پروردگار بحق قرآن کریم بحق محمد وعال محمد ہم کو قرآن مجید کی اور محمد و ان کی پاکیزہ آل کے فرامین کی حقیقی معنوں میں معرفت عطا فرما ان کو پڑھنے سمجھنے ان پر عمل کرنے اور معاشرے کو معاشرے کے اندر اپنے معاشرے میں ان کی ترویج کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما اللہم صلی اللہ محمد وعالم